اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ پرگرام احکام شریعت اور ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چند معلومات اور کچھ اس کے بارے میں کوئسنس اور ان کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ویسے تو ہمارا کنٹیننسلی جو پرگرام جس موضوع پر چل رہا ہے ابھی جو ہم نے مین ٹوپک لیا ہوا ہے وہ فرض علوم ہیں اور ان میں اقائد بما دلائل ہم ذکر کر رہے تھے لیکن نیکسٹ منت ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور اس سلسلے میں کئی لوگوں کے کوئسنس وغیرہ آتے رہتے ہیں میل بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں تو بہتر محسوس ہوا کہ ایک آج اور انشاءاللہ کل تھوڑا سا ہم ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اس میں جو معمولات مسلمان اختیار کرتے ہیں ان کے جواز و عدم جواز کے بارے میں کلام کر لیں پہلا یہ کوئسن ہوتا ہے کہ ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ملاد کیا ہے یہ ذرا سمجھ لنا چاہیے ملاد اصل میں چند افعال اور معمولات کے مجموعے کا نام ہے مثال کے طور پر اب ملاد جو کہتے ہیں ملاد منائی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کاملات کا بیان آپ کے بچپن کے واقعات آپ کے معجزات کا تذکرہ آپ کے لئے ناتی محافل کا انعقاد جلس و جلوس وغیرہ کا انعقاد کھانے وغیرہ کھلانا اسی طریقے سے لائٹنگ وغیرہ کرنا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام مجموعہ یہ ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ استلاحی اعتبار سے رہا ہوں لغوی اعتبار سے بحث میرے خیال میں غیر ضروری ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اصل میں استلاحی اعتبار سے ملاد کا جو مفہوم یا اس کے مفہوم کا مزداق جو کچھ معاملات اس معاشرے میں ہو رہے ہیں ان پر کلام ہوتا ہے تو یہ جب عرب الاول کا مہینہ آتا ہے تو کھانا کھلانا جھنڈے وغیرہ لگانا لائٹنگ وغیرہ کرنا اسی طریقے سے جلوس وغیرہ نکالنا پھر محافل وغیرہ کے انعقاد یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے جس کو ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے تو ہمارے نزدیک اس کی شرعی حیثیت اگر منکرات شرعیہ سے خالی رکھا جائے یعنی منکرات کہتے ہیں برائیوں کو ایسی برائیوں جن کو شریعت برائی کہتی ہو اگر ان سے ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک وصاف رکھا جائے تو یہ تمام معاملات درجہ استحباب میں ہیں یعنی گویا کہ ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت مستحب کی ہے مستحب اس عمل کو کہتے ہیں کہ کریں گے تو ثواب ہوگا نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے یہ فرض واجب وغیرہ کے درجے میں نہیں ہوگی بلکہ مستحب کے درجے میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زی شان ہے وَمَا رَعَى الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَا عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ جس کو مسلمان اچھا گمان کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیگ بھی اچھا ہے لیکن مسلمان سے مراد خالی عوام الناس نہیں ہے یا جاہلوں کا طولہ نہیں ہے جیسے کہ مزارات پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جاہل قسم کے ہوتے ہیں اور ایسی حرکات کرتے ہیں جن سے جو اہل علم ہیں یا جو مسلمان ہیں وہ بدنام ہوتے ہیں غلط قسم کی حرکات کرتے ہیں تو یہ جوہلہ کا اپنا طریقہ ہے آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ علماء ان کے ساتھ مجھوئر ہو کر وہ حرکتیں کر رہے ہوں لیکن ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چیز ہے جس میں عوام اور خواص دونوں شریک ہوتے ہیں تو یہ کہنے کے مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کو عوام اور خواص علماء مفتیان کرام اور عوام الناس جس عمل کو اچھا سمجھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بھی اسے اچھا گمان فرماتا ہے یعنی اچھا سمجھتا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے تب ہی ان کو اس کی توفیق دی ہے تو یہ شرح حیثت اس کی مستحب کی ہے دوسری بات ہوتی ہے کہ اس میں خوشی کے اظہار کا کہاں سے ثبوت ہے کہ آپ خوشی کا اظہار کریں دوسرے کو مبارک بات دیں یا اور جو خوشی کے اظہار کے طریقے ہیں ان کو اپنایا جائے تو یہ قرآن عظیم سے ثابت ہے اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مومنوں سے فرما دیجئے مسلمانوں سے فرما دیجئے کہ ان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کریں فَلْيَفْرَحُمَنِ خوش ہوں یعنی چاہیے کہ خوش ہوں اور دوسرے مقام تشارت فرمائے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّفْ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ کر تحديثِ نعمت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا تاکہ اعترافِ نعمت ہو تاکہ دوسرے لوگ بھی جان جائیں کہ ہمیں ایک اللہ کی نعمت عطا کی گئی ہے تبا اگر میں آپ سے کوئسٹن کروں ایک عام مسلمان سے بھی کہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے اس کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے اس کی سب سے بڑی عطا کردہ نعمت کیا ہے تو میرے خیال میں ایک مسلمان ہچکچائے بھی غیر یہ جواب دے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا اللہ کا فضل ہے آپ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہیں کہ آپ کو تو رحمت اللہ العالمین سرا پر رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور انام ہے تو پس اللہ تعالیٰ نے اشارت فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد مبارکہ ہے یہ چونکہ اللہ کا فضل ہے رحمت ہے نعمت ہے اس پر خوشی کا اظہار این قرآن کے حکم پر عمل طیرہ ہونے کی ایک صورت ہے اس پر مزید کلام کرتے ہیں کولر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں خود حکم اشارت فرمایا دوسرا مشہور حدیث پاک ہے سیاستہ میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور ابھی یہود مدینہ میں موجود تھے تو آپ نے یہود کو دس محرم الحرام کا روزہ رکھتے میں پایا تو ان سے پوچھا کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ وہ دن تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس انعام پر اس نعمت پر بطور شکرانہ روزہ رکھا تھا تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے موافقت میں روزہ رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے کے سلسلے میں ان لوگوں سے موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں لہذا آپ نے فرمایا کہ آپ بھی دس محرم الحرام کا روزہ رکھیں تو کسی نے عرص کیا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم دس کا روزہ رکھیں گے تو کیا یہود سے مشابہت نہ ہو جائے گی تو آپ نے شاید فرمایا کہ پھر ایک روز پہلے یا بعد کا بھی ملا لو یعنی یہ وہ نہ نہیں کیا کہ روزہ نہ رکھو بلکہ مشابہت سے ہٹا دیا اب آپ اس پر غور کر لیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے کوئی انعام حاصل ہو تو بہتور شکرانہ روزہ رکھا جائے یا عبادت اختیار کی جائے ان کی موافقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے امت کو یہ سبق دیا کہ فائدہ تو موسیٰ علیہ السلام کو ہوا تھا انعام تو ان پر نازل ہوا تھا لیکن چونکہ وہ ہمارے ہیں ہمارا ان سے ایک تعلق ہے تو انہوں نے اگر روزہ رکھا تو ان کے موافقت میں ہمیں بھی رکھنا چاہئے اور صحابہ اکرام نے بھی رکھا اور یہ مسلمانوں میں معمول بھی ہا ہے یہ روزہ چلتا چلا رہا ہے اس سے معلوم ہوا اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا یہ اللہ کا بڑا انعام تھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کو حاصل ہو جانا اور آپ کی آمد کے بعد امت پر جو انعامات کے ایک تسلسل ہے یہ بڑا انعام تھا تو جواب یہی ہوگا کہ یہ بڑا انعام ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے تو جب اس نعمت پر احتمام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا روزہ رکھنا ثابت اور ان کے معافقت میں نبی کریم اور صحابہ اکرام نے روزہ رکھا تو پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ جو بہت بڑا انعام ہے کہ اس کے بعد اجتماعی عذاب ختم ہو گیا عورتوں کے لئے آسانی مردوں کے لئے آسانی تمام سخت احکام ختم کر دیئے گئے پرانی شریعت کے جو سخت احکام چلتے چلے آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالی نے ان تمام کو آسان احکام میں تبدیل فرما کر انہیں منسوخ اور انہیں ناسخ بنا دیا تو پھر کیوں نہ اس میں احتمام کیا جائے کہ عبادات اختیار کی جائیں نیک عامال اختیار کی جائیں تو یہ بالکل موسیٰ علیہ السلام کے عمل کی موافقت ہوگی ایک کولر ہمارے ساتھ ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالی کے فضل اس کے رحمت پر خوشی کا اظہار کیا جائے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذابطہ قاعدہ بیان فرما دیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو نہیں اگر کسی اور اللہ کے نیک بندے کو کسی برگزیدہ بندے کو کوئی انام حاصل ہوا ہو اور انہوں نے کوئی عبادت وغیرہ اختیار کی ہو تو آپ اس کی موافقت بھی اختیار کر سکتے ہیں چاہ جائے کہ خود آپ کو اگر انام ملا ہو تو بدر جاؤ اس پر آپ کوئی عبادت اختیار کر سکتے ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے شاید فرمایا اس لیے کہ میں اسی دن پیدا کیا گیا اور مجھ پر پہلی وحی بھی اسی دن نازل ہوئی اب یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خاص طور پر یہ بات بین فرما رہے ہیں کہ میں اسی دن پیدا ہوا تو میں پیر کا روزہ رکھ رہا ہوں اس کا مطلب بطور شکرانہ ہے یا کوئی اور لوجک ہو سکتی ہے لیکن اتنا ضرور ثابت ہوا تو ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یا پیدائش مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور عبادت ان دولوں کا آپس میں تعلق قائم کیا جا سکتا ہے ایک مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ خوشی کا اظہار کسی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل نعمت انام اور رحمت پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے کہ عبادت اختیار کی جائے قرآن عظیم اس کی خوشی کی اجازت دیرہا ہے بلکہ اظہار نعمت فحددف تحديث کا حکم ہے لہٰذا فَلْيَفْرَحُ آپ دل میں فراحت محسوس کر رہے ہیں خوشی کا اظہار خوشی مطلب محسوس ہو رہی ہے آپ خوش ہیں اور تحديث مطلب ظاہر کر رہے ہیں دونوں چیزوں کا ثبوت قرآن عظیم میں موجود ہے کہ آپ خوشی بھی محسوس کریں اور اسے دوسروں کے سامنے ظاہر بھی کریں ایک ویسن یہ کسی نے کیا کہ بارہ ربی الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات بھی لکھی گئی ہے کہ تاریخ وفات بارہ ربی الاول ہے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ میں وصال فرما گئے تھے تو خوشی منانی چاہیے یا اس پہ اظہار غم منانا چاہیے اس کا جواب یہ ہے بل فرض ہے ویسے تو اس میں اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بارہ تاریخ کو ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا یہ تاریخ کی بات ہے اور اس میں علماء کا اختلاف بھی موجود ہے اور فرض کر لیں کہ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ بارہ ربی الاول ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہے لیکن ہم جب شریعت کی تعلیم کو دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو دیکھتے ہیں حدیف مبارکہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ اس کا جواب یہ حاصل ہوتا ہے کہ جس دن کسی کی وفات ہوئی اگر اس وفات کو تین دن سے زیادہ گزر چکے ہوں تو اظہار افسوس منع ہے بخاری کی روایتہ رحمت کورین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کسی عورت کے لئے حلال نہیں جائز نہیں کہ وہ کسی کی بھی موت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے ہاں وہ شہر کی موت پر چار ماہ دس دن سوگ منائے گی یہ گیسے تو عورتوں کے بارے میں لیکن مطلق علماء نے فرمایا کہ یہ پیغام ہر ایک کے لئے ہے کہ تین دن گزر جائیں تو پھر کسی کا سوگ نہیں منائے جائے گا لہذا معلوم ہوا کہ سوگ منانا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اب سوالی پیدا ہوتا ہے کہ کیا بارہ ربی الول کو خوشی منانا جبکہ وہ تاریخ وفاد بھی ہو یہ جائز ہے تو اس کا ثبوت بھی حدیث سے موجود ہے کہ جی ہاں یہ بالکل جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اسی دن آپ کی وفاد ہوئی یہ دیکھیں وفاد کا ذکر کیا اور اب دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اشارت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو مومنین کیلئے عید کا دن قرار دیا ہے اب آپ اندازہ کرلیں کہ آدم علیہ السلام فوت ہو رہے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ اسے عید کا دن قرار دے رہا ہے اور عید کے دن آپ کو پتا ہے کہ خوشی کا اظہار ہے عید کے دن خوشیاں لوٹ کے واپس آتی ہیں اس لئے یہ عید آود سے نکلا ہے بعض نے یہ کہا تو خلاص کلام یہ ہوا اب ان دونوں روایات کو ملا کر نتیجہ نکلا کہ اگر بلکہ بارہ ربی الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات بھی ہوتی تو سوگ کی اجازت نہیں ہے ہاں چونکہ یہ آپ کی تاریخ پیدائش بھی ہے اس میں بہت سارے علماء جمہور اس پر ہیں بلکہ یہ بارہ ربی الاول تاریخ پیدائش ہے باست نے نورہ ربی الاول بھی لکھی ہے لیکن بارہ پر جمہور ہیں تو تاریخ پیدائش پر خوشی منانے کا تو ہمیں ثبوت حاصل ہوتا ہے لیکن سوگ منانا منا ہے لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تکمیل میں انسان خوشی کا اظہار کرے ایک وسط سے یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بدعت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس طرح کیا ہے نہ اس کا حکم دیا نہ صحابہ کرام علی مردوان نے سے کیا نہ اس کا حکم دیا تو پھر ایک ایسا نیا کام جو پہلے دور میں نہیں ہوا اسے کرنا کیسا ہے یہ تو بدعت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے کہ کلو بدعت بلالہ وکلو دلالت فی النار ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے تو ماذا اللہ نتیجہ نکلا کہ ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کا اظہار کرنا اس کے لئے اس طرح یہ اجتماعی طور پر احتمام کرنا بدعت ہے اور جو اس بدعت کو اختیار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ کون سی بدعت ہے اجتماعی طور پر پہلے میں چلے یوں آپ کو ارس کر دیتا ہوں کہ یہاں دو چیزیں ہیں ایک ہے کہ جو ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ان بارہ دنوں میں جو معاملات اختیار کر جاتے ہیں ان سب کی انفرادی حیثیت علیہ در عدد کر لیں ان کو مثال کے طور پر کھانا کھلانا سرکار کی پیدائش کے واقعات سرکار کے مناقب بیان کرنا آپ کے لئے محافل کا انعقاد جھنڈے لگانا لائٹنگ کرنا جلوس نکالنا یہی تمام تقریباً چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ لہدہ لہدہ کر لیجئے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں قرآن یا حدیث پر ثابت ہوں گی لہذا بیدت کا سوال ہی نہیں ہے مثال کے طور پر کھانا کھلانا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب نہیں دی ہے اس کے فضائل ذکر نہیں کیے گئے ہیں تو یہ معلوم ہوا کہ یہ تو سرکار کے حکم کی تکمیل ہے پھر اسی طریقے سے سرکار کی ولادت کے واقعات خود آپ نے بیان فرمائے تاریخ کے کتابیں بھری ہوئے ہیں حدیثوں کے اندر موجود ہیں آپ کے فضائل مناقب یہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے تو یہ جب بیان ہو چکے پہلے ان کا ثبوت اور سراغ موجود ہے تو پھر یہ کوئی نئی چیز تو نہ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ کتب حدیث میں بھرا ہوا ہے اسی طریقے سے لائٹنگ وغیرہ کرنا یہ اظہار خوشی کا ایک طریقہ ہے اور یہ اسی قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذالک فلیفرہو کے تحت آئے گا کہ اگرچہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں موجود نہ تھا لیکن ہر دور میں جو خوشی کے اظہار کا طریقہ ہو اور اسے قرآن و حدیث میں منع نہ کیا ہو وہ اسی آیت کے تحت آئے گا جیسے ہمارے شادی بھی ہے کہ اندر بہت سارے خوشی کے اظہار کے ایسے طریقے اپنائے جاتے ہیں کہ اگر آپ ان کا ثبوت قرآن یا حدیث سے ڈھومنے کے لئے جائیں تو آپ کو نہیں ملے گا اسی طرح کسی کی فتح پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے مختلف انداز سے اگر آپ بیعنی اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں ملے گا تو اس کے لئے اتنی اصل کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خوشی کے اظہار کی اجازت دی ہے اور اس کے لئے پھر دلیل ہر دور میں وہ عرف بنے گا کہ جو وہاں پر ایسا عرف قائم ہو خوشی کے اظہار کا جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو اسے اس آیت کے تحتیاب داخل کر سکتے ہیں آپ اپنے قریب علماء سے معلوم کریں انشاءاللہ وہ ہماری اس بات کی تائید کریں گے اس کے بعد جلوس نکالنا جیسے ہے مثال کے طور پر یہ جلوس اصل میں اس جلوس کی یاد میں نکالا جاتا ہے یا اس کی مشابہت اختیار کی جاتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد حجرت مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آتے ہوئے جب ایک جلوس کی شکل میں آپ مدینہ میں داخل ہوئے تھے تو جو ایک حیات اس وقت قائم ہوئی تھی اس حیات کو قائم کرنے کی مسلمان کوشش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کی طرف سے قائم کردہ انعام کے لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مادلہ گریفتار کرنے کے لئے آئے تھے جب یہ سامنے پہنچے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے فرمایا اے زمین اس کو پکڑ لے تو ان کے گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا وہ گھبرا گئے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی کہ میں مادرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو اس طرح میں نے آپ کے لئے ارادہ کیا میں واپس سے لے جاؤں گا آپ مجھے چھوڑنے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے فرمایا اس کو چھوڑ دے زمین نے چھوڑ دیا وہ پلٹے لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ شاہد ہی ویسی ہو گیا ہوگا چلو پھر میں پکڑتا ہوں پھر ارادہ سے پلٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں اور یہ معجزے کا اظہار ہے لہٰذا آپ نے کہا اے رسول اللہ میرے ستر ساتھی میرے ساتھ ہیں میں چاہتا ہوں آپ ہماری بیعت لیں اور ہم سب کو مسلمان کریں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مسلمان کیا اس پر برہدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے گزارش کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں آپ کا داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی تو آپ نے اپنا امامہ کھولا اور اسے نیزے پہ باندھا اور اس طرح اکبر کیا تو ایسا جیسے جھنڈا ایسا ہو گیا وہ آگے کے چلتے تھے ستر صحابہ ساتھ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس طرح آگے بڑھے اور پھر دیگر صحابہ جو مدینہ قریب پہنچے وہ بھی اس جلوس میں شامل ہوئے اب ایک طرح بچیاں ترانے گا رہی تھیں اور صحابہ کرام عورتیں بچے گھروں پہ ہیں اور پہاڑیوں کے پیچھے درختوں کے پیچھے لبے کیا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں تو آپ اندازہ کرنے ذرا غور تفقر کریں کہ اس جلوس کی حیرت اور جو آج جلوس نکالا جاتا ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ مشابہت نظر آئے گی میں مشابہت ہے تامہ تو نہیں کہوں گا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے درمیان جلوہ افروز نہیں ہے لیکن بہرحال اس کی مشابہت ضرور نظر آئے گی تو اس جلوس کی یاد میں مسلمانی جلوس نکال رہے ہیں تو اس کی اصل اسے قرار دیا جا سکتا ہے تو بیدر تو نہ ہوئی اسی طریقے سے مطلب اور جو دیگر احتمام جسے محافل وغیرہ قادری بچے نے بھی کوئسن کیا تھا ناتیہ محافل اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بساوقات حجوب کی آپ کے لئے ایسے شیر لکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے خاص طور پر مسجد میں ممبر قائم فرمایا اور فرمایا کہ حسان ہماری طرف سے ان کو جواب دیں تو اشعار کے شکل میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا سرکار اور صحابہ اکرام جلوہ فروزے آپ جواب دے رہے تو یہ ایک ناتیہ محافل محافل کیسا ایک سما ہے جو آج قائم ہوتا ہے اس طریقے اس کی یاد آج بھی قائم ہو رہی ہے تو معلوم ہوا کہ انفرادی طور پر تو ہر چیز کا کوئی نہیں کوئی شبوت آپ کو کہیں نہیں کہیں ملے گا لہذا کوئی بھی چیز اپنی اصل کے اعتبار سے بدعایت نہیں ہے اس پر کلام کرتا ہوں لیکن قول المنتظر السلام علیکم خلاص کلام یہ ہوا کہ دیکھیں ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جو امور اختیار کیا جاتے ہیں اگر ان سب کو آپ انفرادی طور پر دیکھیں تو کسی نہ کسی کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ثبوت قرآن سے یا حدیث پر ملے گا یا اس کی اجازت قرآنی حدیث پر ملے گی لہذا انفرادی اعتبار سے ان میں سے کسی بھی چیز کو بدعاعت کہنا صحیح نہیں ہوگا اب رہا کہ اجتماعی طور پر جو ان سب کو ملا کر سے ثابت نہیں نہ صحابہ کرام سے ثابت نہ سرکار نے اس کا حکم دیا نہ صحابہ کرام نے اس کا حکم دیا تو یہ سوال valid question ہے اور اس کا جواب انشاءاللہ ہم دیں گے لیکن ایک مختصر سے break کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو بدعاعت والا question ہے یہ ذہن میں رکھئے گا انشاءاللہ کل اس کا کیونکہ تفصیلی جواب چاہیے تو کل اس کا انشاءاللہ جواب دیں گے کیونکہ سوالات ابھی موجود ہیں اور آخری سیگمنٹ چل رہا ہے تو اس لئے بہتر ہے کہ جوابات کی طرف رہا جائیں ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں نے غصے میں اپنی زوجہ کو کسی بات پر شک کی بنا پر یہ کہہ دیا کہ اللہ کی قسم تو مجھ پر حرام ہو تو اب مجھے اس پر ندامت ہے وہ چیز بھی ثابت نہیں ہوئی بیوی پاک صاف تھی تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اپنے پر حرام کر لی جائے تو یہ ایک قسم ہوتی ہے سمجھ لیجئے اب بیوی کو چونکہ حرام کیا ہے یہ ایک طلاق کلاتی ہے یہ طلاق پڑ گئی ہے اب آپ یوں کریں کہ تجدید نکاح کر لیں کہ دو گواہان جو بالغ مرد ہوں مسلمان مرد یا ایک مرد دو عورتوں کے سامنے آپ چاہے قاضی صاحب نہ ہو آپ میہ بیوی آمنے سامنے بیٹھ جائیں آپ کے زوجہ آپ سے یہ کہیں کہ میں آپ کے اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اتنے حق مہر کے عوض میں اپنے ساتھ کر لیں اور آپ جواب میں کہیں کہ میں نے تمہارا نکاح اپنے ساتھ کیا تو یہ ہو جائے گا ایک طلاق آپ کی غو چکی ہے اب آئندہ اس میں احتیاط کریں یہ جو آپ نے فرمایا کہ غصے میں آگئے تھے اور ایک بدگمانی اس کا سبب اور ذریعہ بنی آپ تھوڑا سا غور کریں اور جتنے بھی شادی شدہ حضرات ہیں بھائی ہوں یا بہنیں ہوں یہ ایک اچھا ذابطہ قائدہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ فریقہ ثانی پر جب بھی آپ کو کوئی شوبہ اس طریقے سے ہو جائے اگر مرگ ہے تو وہ اپنی بیوی کے بارے میں سوچے کہ اگر میری بیٹی اس جگہ ہوتی یا میری بہن اس جگہ ہوتی اور میرا داماد یا میرا بہنوئی میری بہن یا میری بیٹی کے بارے میں اس طرح گمان کر رہا ہوتا تو میں اس کو کیا جواب دیتا اور کس طریقے سے سمجھاتا تو فوراں آپ کے ذہن میں اچھے ایڈیاز آئیں گے یقین اگر داماد بدگمانی کرتا آپ اس کو سمجھاتے کہ بیٹا جب تک آپ کے پاس ثبوت نہیں آپ کیسے میری بچی کے پر الزام لگا رہے ہیں یہ بہت بری بات ہوتی ہے یہ حرام ہوتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے کسی افیفہ خاتون پر اس طرح الزام لگانا اسی طرح آپ بہنوں اسی کوئیسن کرتے تو پھر جو ہائپر ہوتا ہے انسان غصہ اروش پر ہوتا ہے وہ بالکل تھنڈا ہو جائے گا اور انسان کو سوچنے سمجھنے کے قابل ہوگا اسی طریقے سے اگر بہنوں کو شک ہو جائے شوہر کے اوپر تو سوچ یہ کہ اگر آپ کی بہو آپ کے بیٹے پر اس طرح شعبہ کرتی تو کیا آپ اس کو صحیح سمجھتے یا آپ کے بھابی آپ کے بھائی کے بارے میں ایسا ہی بغیر تحقیق کے اس پر الزامات لگانا شروع کر دیتی کہ مجھے لگتا ہے تمہارے غیر عورتوں سے تعلقات ہے تم میسیج کرتے ہو تم ان سے فون پر باتیں کرتے ہو تم ان سے چیٹ کرتے رہتے ہو اور آپ جب ہم سے ثبوت مانگے کوئی ثبوت نہ ہو تو پھر کیا آپ اپنی بھابی یا اپنے جو مطلب بہو کے لیے اس بات کو پسند کریں گی یقنی سے باتیں نہیں کریں گی تو پھر وہ جو جس شوہر کے بارے میں آپ کر رہے ہیں وہ بھی تو کسی کا بھائی ہے اس وقت ہم دوسرے کو بھول جاتے ہیں حالانکہ دوسرے کو پیش نظر رکھنا چاہیے جیسے ساس اگر بہو کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے تو سوچیں کہ اگر میری بیٹی ہوتی اور اس کی ساس اس طرح اس کے بارے میں سادشے کرتی بیٹے کو غلاتی اس کے خلاف کرتی ڈانٹے ڈلواتی دلواتی اور مار پیٹ کرواتی تو کیا آپ اس کو بہتر سمجھتی تھی ایسے بہو اگر لڑکی یہ سوچے کہ میں شہر کو اپنی اس کی ماں سے بدزن کر رہی ہوں اگر میری بھابی میرے بھائی کو میری ماں سے بدزن کرتی تو کیا آپ اس کو لائک کرتی تو اس طریقے سے جب ہم سوچیں گے جو چیز اپنے لئے پسند نہیں کر رہے دوسرے کے لئے کیوں کر رہے ہیں اور جو اپنے لئے نا پسند کر رہے ہیں اسے دوسروں کے لئے کیوں پسند کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا اس پر ان بھائی کو چاہیئے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بلکل دھیان نہ دیں بلکہ جن لوگوں نے آپ کے دل میں بدگمانی ڈالی ان کو تلاش کریں وہ کون لوگ تھے اور ان سے دور رہے کیونکہ یہ گھر توڑوانے والے لوگ ہوتے ہیں یہ پھوٹ ڈالوانے والے ہیں ایسے رشتہ داروں سے بلکل قطع تعلق کر لیں جو اس طرح کے شیطان قسم کے ہوں کہ اچھا خاصا خوشحال گھرانا چل رہا ہوتا ہے ان کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ ان کی خوشی کے ساتھ زندگی کیوں گزر رہی ہے لڑائی جھگڑا ہو فتنہ فساد ہو ما بہن کی گالیاں گھر میں چل رہی ہیں برطن ٹوٹنے کے آوازیں آئیں چیخنے چلانے کے آوازیں ہیں تو ان کو مسررت حاصل ہوتی ہے دل کو سکون ملتا ہے اور گھر میں پیار محبت ہو کسی کے تو ان کو جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے ایسے آستین کے ساپوں سے اپنے آپ کو الیدہ کرنے یہ بہت بہتر ہے شریعت بھی آپ کو اجازت دیتی ہے ایک نے کہا کہ ایک عورت روٹ کر میکے چلی گئی تو شوہر نے اس کی غیر موجودگی میں دوسرا نکاح کر لیا تو کیا شوہر گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کو دوسری شادی کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اس میں پہلی بیوی سے اجازت کو مشروط قرار نہیں دیا شرط قرار نہیں دیا لیکن اتنا ضرور ہے اللہ تعالیٰ نے آگے اس کو اپنے طور پر تو مشروط رکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ ان دونوں بیویوں میں عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک سے نکاح کرو اس کا مطلب ہے کہ عدل و انصاف نہ کر سکنے کہ اگر شبہ بھی ہو تو ایک ہی بیوی رکھنا فرض ہے کیونکہ حکم اللہ تعالیٰ کا پھر دوسری سے شادی کرنا غلط ہوگا لہذا اس جہد سے اس کو ضرور دیکھا جائے کہ یہ شوہر نامدار کیا وہ تمام مسائل جانتے ہیں جو دو بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھنے کے بعد شوہر کو جاننا بلکہ اس سے پہلے جاننا فرض ہیں اگر نہیں جانتے تو پھر ان کا نکاح کرنا ضرور گناہ کے زمرے میں آ سکتا ہے کیونکہ یہ نائنصافی کے مرتقب ہوں گے پہلی بیوی کے ساتھ اور دوسری بیوی کے ساتھ بھی کچھ عرصے بعد دیکھیں جب پہلی سے صلاح ہو جائے گی تو بھی دوسری کا کیا حشر کرتے ہیں وہ بھی سامنے ہوتا ہے تو اس طریقے کے صورتحال میں اس شخص کو یوں کہا جا سکتا ہے اس وجہ سے کہ یہ مسائل نہیں جانتا تو گناہ گار ہے لیکن فی نفسی اگر مسائل وغیرہ سب جانتا ہے اچھے سب اس کو حقوق بیدا کرنے پر قادر ہے اگر انصاف بھی کر سکتا ہے تو پھر دوسری شادیس کے لئے گناہ نہیں ہے سال گرے دیکھیں کسی بھی قوم کا نہ مذہبی شعار ہے نہ قومی شعار ہے اگر یہ شعار منز علامت اگر یہ کسی قوم کی مذہبی علامت ہوتی تو مسلمان کو اختیار کرنا بہت سختی سے بنا تھا اگر قومی علامت ہوتی اسی قوم کے ساتھ ہوتی تب بھی مسلمان کو اختیار کرنا بنا تھا لیکن یہ کسی قوم کا نہ قومی شعار ہے نہ مذہبی ہے کسی رسم ہے جو عام طور پر بہت ساری قوم اختیار کی ہوئے ہیں لہذا سال گرے منانے میں شرعان کوئی حرج نہیں ہے یہ جو بعض بیچارے جوش میں آ کر اپنی کم علمی کے ساتھ یہ فتوے جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے ایسے جو بیچارے کم علم مبلغین ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پہلے اس حدیث کی شرع پڑھ لیں یہ کہاں پر حدیث کا اطلاق ہوگا اس کا مزداق کیا کیا ہے تب آپ فتوہ نبیسی کرنے کی کوشش کریں ورنہ نہ کریں اور اس منصب کو مفتیانے کرام کے پاسی رہنے دیں تو آپ کی حق میں بہت بہتر ہے تو سال گرہ شرعان بالکل جائز ہیں اس میں اگر کوئی ناجائز پہلو ہوگا تو وہ کوئی منکرات شرعیہ اختیار کیا جائے مثلا اور دو مردوں کا اختلاط ہو ڈھول ڈھمکے ہو ناچ گانا ہو رہا ہو شور شرابہ ہے پورے محلہ بچارہ پریشان ہو رہا ہے یہ امور منع ہیں لیکن نفس سال گرہ منع نہیں ہے اگر دو چار آدمی جمع ہوتے ہیں کوئی شور شرابہ نہیں کوئی غلط کام نہیں ہے اور کاٹتے ہیں اور ہیپی بیویڈے ٹو یو کہتے ہیں تو اس میں شرل کوئی حرج نہیں ہے شریعت نے اس سے منع نہیں کیا اور وہ کوئی کہتا ہے منع کیا تو لائیے قرآن و حدیث سے ثبوت لا دیجئے میں بھی یہاں ہوں آپ بھی یہاں ہیں زندگی میں ورنہ قیامت تک لا کر دے دیجئے اور انشاءاللہ ہمیں کہتے ہیں دعوی سے آپ قیامت تک لا نہیں سکتے ہیں یہ کہ کہتے ہیں کہ کسی نے بیوی نے اپنے شوہر کو بھائی یا بیٹا کہہ دیا ہو تو کیا اس پر کوئی کفارہ ہے کوئی کفارہ نہیں ہوتا اگر جانبوش کر بھی کہے تو زیادہ سے زیادہ مکروح ہے زیادہ مکروح کوئی گناہ پھر بھی نہیں ہے مکروح تنظیحی ہے اور بہتر ہے کہ نہ کرے گلتی سے کر نکل جائے تو کوئی گناہ کوئی کفارہ نہیں ہے اور میں نے اس پر کوئی کفارہ کا بیان نہیں کیا آپ لوگ اور سے سنا کریں یہ مطلب آپ نے کسی اور سے کسی اور مسئلے میں سنا ہوگا اور آپ نے اس کو یوں بیان کر دیا ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ میں چار مہینے تک تیرے قریب نہیں ہوں گا یعنی تجھ سے جسمانے تعلق قائم نہیں کروں گا یا یوں کہہ دے کہ میں تجھ سے اب کبھی جسمانے تعلق قائم نہیں کروں گا تو یہ شرعن قسم بن جاتی ہے اگر چار ماہ تک تعلق قائم نہیں کرے گا تو یہ جدائی طلاق پڑ جائے گی اور اگر یہ قائم کر لیتا ہے تو یہ قسم کا کفارہ دا کرنا پڑائے گا اس قسم کی کوئی بات تو ہم نے کہی ہوگی لیکن اس طرح کوئی بات نہیں ہے اگر دوسرے کو بھائی بہن کہہ بھی دیتے ہیں تو اس پر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے ایک ایک بہن فرماتی ہے کہ یہ مجلس بدلنا کیا ہوتا ہے اس جگہ اور اوقات کے اعتبار سے بتائیں دیکھیں مجلس بدلنے کا مطلب شرع لحاظ سے مجلس کہتے ہیں وقت کے ایک ایسے مجموعے کو جس میں انسان کسی ایک حالت پر قائم رہے اور اگر اس سے کوئی آفر کر رہا ہے تو ایسا کوئی عمل اختیار نہ کرے کہ اس آفر کا رد بن جائے مثال کے طور پر آپ بیٹھے کسی نے کہا میرے پلوٹ خرید رو یہ آفر کی ہے آپ کو اب اگر آپ ایسی بیٹھے رہیں دو گھنٹے بھی بیٹھے رہیں تو یہ ایک ہی مجلس کہلائے گی لیکن اگر اس نے کہا کہ آپ خرید رہیں آپ بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے کھڑے تھے چل پڑے چیزیں کھانے لگے کسی سے دنیا بھی بات کرنے لگے تو یہ سمجھ لیں سامنے والی کے آفر سے آپ ٹھکرا رہے ہیں تو اس طرح کوئی عمل اختیار کریں گے تو ہم کہیں گے مجلس بدل گئی تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گی باقی اور تفصیل بھی ہو لیکن اتنی بات کافی ہے یہ کہتی ہے ایک نفل نماز میں شکرانہ کفارہ حاجت اور توبہ یہ سب کی نیت کر سکتے ہیں تو جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں ان سب کی کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ کہتی ہے کہ بچی جو کپڑے پہنے ہوئی اس میں چھوٹے چھوٹے بٹر فلائی وغیرہ بنی ہوئی ہے وہ نو سال کی ہے نماز پڑتی ہے تو اوپر سے ایسا سکارف پہن لیتی ہے کہ پورے کپڑے ڈھگ جاتے ہیں تو کیا اس میں نماز صحیح ہے دیکھیں اگر وہ تصویر اتنی بڑی ہے کہ اگر آپ کپڑے کو زمین پر رکھ دیں اور کھڑے ہو کر دیکھیں تو ایسا کپڑا پہننا ہی منع ہوتا ہے پھر تو اتار کے دوسرا کپڑا پہن کے نماز پڑھنے چاہیے ویسے اگر ڈھک کر نماز پڑھیں گے ہو جائے گی لیکن ایسا کپڑا پہننا مکروع ہے لہذا بہتر نہیں ہے اور اگر اتنی چھوٹی چھوٹی تصویریں ہیں کہ زمین پر رکھیں تو چہرے کے مقوش ہی واضح نہیں ہوتے تو پھر بلا کراہت اس میں نماز ہو جائے گی یہ کہتی ہے کہ جو چن کے نیچے کا حصہ ہے کہ یہ عورت کے سطر میں داخل ہے ایسی ایڑی سطر میں داخل ہے کہ نہیں ہے تو بلکل دیکھیں یہ جو چن کا بس یہاں تک یہ جو دانت ہیں دانت نیچے لے دانت اگر ان کو آپ نیچے گرا دیں یہ کہاں سے نکلیں گے باہر بس وہاں تک چہرہ ہوتا ہے یہ تو جائزے کھولنا اس کے بعد کا تمام ایریا ڈھکا ہونا چاہیے لہذا بہتر ہے کہ یہاں سے بہنیں اپنا پردہ لکھ رکھیں تاکہ یہ حصہ کھلا نہ رہے اور ایڑی میں یقین اختلاف ہے بعض نے کہا ٹکھنوں سے نیچے سطر میں داخل نہیں بعض نے ایڑی کو ٹکھنوں سطر میں داخل کیا اس لئے بہتر یہ ہے کہ ایک بڑی چادر جو زمین پر لٹکی ہو کہ جب آپ رکو یا سجدے میں جائیں اور وہ تھوڑی سے اٹھے تب بھی ایڑیاں نہ کھولیں یہ سب سے بہتر ہے یا سوکس وغیرہ پہن کے آپ نواز پڑھ لیں یہ بہت ہی اچھا ہے یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب مسجد ہماری قریبی ہے بیچ میں گلی ہے پھر ہمارا گھر ہے امام صاحب کے آوازیں ہم تک آتی ہیں انتقالات کی جو تکبیرات وغیرہ لگاتے ہیں تو کیا میں گھر میں جماعت میں شامل ہو سکتی ہوں دیکھیں جب درمیان میں ایک گلی آگئی ہے اور وہ گزرگاہ ہے اس میں گاڑیاں بھی جاتی ہوں گی سکوٹرے وغیرہ سائیکل وغیرہ تو یہ ایک عام راستہ ہو گیا اور اگر امام کی جگہ اور مختدی کی جگہ ان دونوں کے درمیان ایک عام راستہ آ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ مکان بدل گیا اور جب امام اور مختدی کا مکان یعنی جگہ تبدیل ہو جائے ایک نہ رہے تو پھر وہاں اقتداء جائز نہیں ہوتی ہے لہذا آپ اقتداء نہیں کر سکتی ہیں یہ کہتے ہیں کسی نے کہا ہے کہ صبح و شام کے وظائف جو ہم صبحوں کے وظائف خاص طور پر جو پڑھتے ہیں وہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھنے چاہیے ورنہ ثواب میں کمی ہو جاتی ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں ایسی کوئی قیق تو نہیں ہے ہاں اگر خاص حدیف میں آگئی کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے ختم کرنا تو وہ الگ بات ہے ورنہ فضل کی نماز کے بعد کو جو وظائف ہوتے ہیں وہ آپ بلکل پڑھ سکتے ہیں چاہے سورج نکل آئیس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے ایک ہز نے ایک قیسٹن کیا تھا کہ دوستی کا مایار کیا ہونا چاہیے ہم کس کو دوست بنائیں اس لئے میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول میں ذکر کرتا ہوں ایک حدیث ذکر کر دیتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے تم اس کو اپنا دوست بناو یا اس کی صحبت میں رہو جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے اور اس کی گفتگو سے تمہارے علم دین میں اضافہ ہو اور اس کی زبان نہیں بلکہ اس کا عمل تمہیں نصیت کرنے کے لئے کافی ہو اور ترمیزی کے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ تم صرف پرہزگار کو اپنا دوست بناو تو یہ دوستی اچھے اعلاد میں سے ہونی چاہیے باقی تفصیل زندگی رہی تو پھر گزارش کر دوں گا ایمیل ایڈریس چل رہا ہوگا جو بھائی بہن ہمیں میل کرنا چاہیں میل کر سکتے ہیں انشاءاللہ جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے دیر ہو جائے تو معاف کر دیجئے گا انشاءاللہ جواب مل جائے گا آپ کو اپنے مزبان کو ہماری کیو ٹی بی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیکس مانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد مبارکہ کی خوشیہ منانے کی توفیق عطا فرمائے اور ملاد کی برکات سے فیضیات فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين میرا دل مقام حبیب ہے